ہماری سوسائٹی کے اندر جو اسال سواب کے نینے طریقے ایجاد کیا جاتے ہیں کہ بھائی اگر ہمارے والد صاحب انتقال کر جاتے ہیں تو کچھ لوگ سال میں ایک مرتبہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن پڑھ کر بخشواتے ہیں تو یہ بخشوانے کا طریقہ اسلام کے اندر قرآن پڑھ کر یہ کہہ بھی نہیں بین کیا گیا ہے کچھ لوگ جو ہے کھانا کھلاتے ہیں کچھ لوگ کپڑے پہناتے ہیں کچھ لوگ دسوان کرتے ہیں کچھ لوگ بیسوان کرتے ہیں کچھ لوگ چالیسوان کرتے ہیں کچھ لوگ برسی کرتے ہیں تو یہ دسوان بیسوان چالیسوان یہ جو برسی ہے نا یہ فکس دنوں میں کی جاتی ہے لہذا اس طرح کرنا بیدات ہے جائز نہیں ہے ہاں بھئی ہم عجر پہنچانا چاہ رہا ہے کسی غریب کی مدد کر دیں آپ کسی غریب کھانا کھلا دیں آپ کپڑے پہنا دیں آپ کسی مسجد کی تعمیر ہو رہی اس میں شریک ہو جائیں مسجد کی زمین خریدی جاری وہاں پر شریک ہو جائیں کسی مسجد میں فیان نہیں وہاں بٹھا دیں تو یہ سارے مالی عبادت ہیں مالی جتنی عبادتیں ہیں وہ سارے کام کی جا سکتے ہیں بدنی عبادت نہیں کی جا سکتی میں نماز پڑھ کے سوا پہنچانا چاہ رہا ہوں نہیں ہو سکتا میں روزہ رکھ کر سوا پہنچانا چاہ رہا ہوں نہیں ہو سکتا میں تلاوت کر کے سوا پہنچانا چاہ رہا ہوں نہیں ہو سکتا ہاں جو انتقال کرے ہمارے والدہ اگر ان پر روزے فرض تھے اور وہ رکھ نہیں سکے تھے میں بطور قضا ان روزے کو رکھنا چاہ رہا ہوں تو میں رکھ سکتا ہوں لیکن ایسا کوئی قضا روزے باقی نہیں ہے میں روزے رکھ رکھ کر ان کو ساو پہنچانا چاہ رہا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا ہے صرف مالی بات کی جا سکتی ہے تو آج میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ بھائی کسی کی انتقال ہونے پر آپ جو ہے کھانا کھلاتے ہیں پانچ ہزار دس ہزار جو بھی کھانا کھلاتے ہیں ٹھیک ہے بھائی کھانا کھلاتے عجر ملے گا لیکن وہ لیمیٹڈ عجر ہے اگر آپ اس لیمیٹڈ عجر کے بجائے پانچ ہزار کا تین فین مٹھا دیا ہے مسجد کے اندر لگ بگر ایک پانچ سال چلے تو پانچ سال تک سو ملتا رہتا ہے اگر پانچ ہزار کو کسی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا آپ تو جب تک مزید رہے گی تب تک عجر ملتا رہے گا تو ایسے کام کرنے کے ہم تلقین کرتے ہیں یہ کھانا کھلانا پھلانا اچھی بات ہے لیکن وقتی ہے الگم لیمیٹڈ ہے اس کے بجائے اگر دوسرے کام کریں گے تو لانگ لیف چلتا رہے گا میں اس بات کے نصیت عام طرف پر کرتا رہتا ہوں بارک اللہ فیکم ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی